دوستو آج میں نے ایک ایسی مووی دیکھyi ہے جس کے بارے میں کہا بدا کہ اس مووی کو آج تک جس نے بھی دیکھا ہے وہ کبھی زندہ نہیں بچا ہے تو آپ سوچاو گئے کہ میں کیسے زندہ بچ گیا تھا دوستو اس کے پیچھے ایک سیکریٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس مووی کو دیکھنے سے پہلے میں نے عموان چابیسہ بڑھ لیا تھا دوستو اس مووی کا نام ہے انٹرم اور اس مووی کے بارے میں میں نے پہلے بھی بہت سناتا لیکن میں اس مووی کو بس اس لیے اگنور کر دیتا تھا کیونکہ میں سوچتا تھا اتنی پرانی مووی کو اگر میں دیکھ کر کے ویڈیو بناتا ہوں ویسے بھی میری ویڈیو کوئی دیکھتا نہیں ہے تو اتنی پرانے موویز کے بارے میں کوئی ویڈیو کیوں دیکھنا چاہے گا میں پرسو انسٹاگرام ریل چلا رہا تھا تو اس ریل میں مجھے دو تینے بارے اس مووی کے بارے میں دیکھنے کیوں گیا تو مجھے لگا کہ اب کب تک اس مووی کو اگنور کیا جائے چلو فائنیل اس مووی کو اب دیکھ ہی لیتے پھر میں نے سوچا کہ اس مووی کے بارے میں اتنا افوال کی جس نے بھی اس مووی کو دیکھا وہ کبھی زندہ نہیں بچایا تو بھائی رسک کیوں لیا جائے ویسے بھی بھری جوانے میں مرنا کون چاہتا تو اس مووی کو دیکھنے سے پہلے میں نے ایک بار حنوان چالیسہ پڑھ لیا اور ساتھ میں اپنے روم کا دروازہ بھی کھلا رکھا اگر بائچانت مجھے ہارٹ اٹیک آیا کوئی تو مجھے بچانے کے لیے آئے دوستو اس مووی کے کہانی کچھ ایسی ہے کہ اس مووی میں ایک چھوٹا سا پریوار ہے جس میں ایک لیڈی ہے اس کے دو بچے ایک لڑکا اور ایک لڑکی لڑکی بڑی ہے اور لڑکا چھوٹا ان کا اپنا ایک پیٹ ڈاگ ہوتا جو مر جاتا ہے ماں بیکی تو ٹھیک کہ انہیں کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا لیکن جو چھوٹا بیٹا ہوتا ہے اس کے اندر پتہ نہیں کہاں سے بجلی مستی ہے اسے وہ کتاپ واپس چاہیے وہ بہت زید کرتا ہے اور ایک دن اپنی بڑی بہن کے ساتھ وہ جنگل چلا جاتا ہے اب دوستو یہ دونوں بھائی بہن جس جنگل میں جاتے ہیں وہ کوئی سادھارنگ جنگل نہیں ہوتا اس جنگل کے باہر پہلے ایک وارننگ لگا ہوتا ہے کہ جو بھی اس جنگل کے اندر جائے گا وہ کبھی زندہ لوٹ کے واپس نہیں آئے گا اب یہ دونوں بھائی بہن اس جنگل میں اس لئے جاتے ہیں کہ ان کے پاس ایک دراغنی یا بھوتیا کتاب ہوتی ہے اس کتاب میں لکھاتا ہے کہ اس جنگل کے بیچ میں جا کے گھٹھا کرنے سے ان کے لئے سورگ یا نرک کا دروازہ کھل جائے گا جہاں سے وہ جا کر کے اپنے کتے کو پچا سکتے دوستو اس مووی کو میں نے دیکھا یوٹیوب پہ اور میں سچ بتاؤ کہ اس مووی کو دیکھ کے مجھے بلکل بھی ڈر نہیں لگا وہ اس لئے کہ اس مووی میں جو ڈر پیدا کرتا ہے وہ اس کا background music اور اگر آپ اس مووی کو ہیڈ فون لگا کے دیکھتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈر لگ جائے لیکن میں نے ہیڈ فون لگا کے نہیں دیکھاتا تو شاید یہی کارانے کا مجھے ڈر نہیں لگا اس مووی کی سٹارٹنگ کے پندر بیس منٹ کو دیکھ کر مجھے سچ میں کہیں کہیں ڈر لگ رہا تھا کیونکہ اس سٹارٹنگ میں کچھ ایسے سین ہے اور ساتھ میں جس طرح کسی اس مووی کے بارے میں افواہ فیلا ہوا تھا مجھے سچ میں اندر سے گھبرات ہو رہتا ہے کہ اس مووی کو میں آگے دیکھو یا نہ دیکھو لیکن میں نے حنوان جی کا نام لیا اور اس مووی کو دیکھنا کنٹینیو کیا اور میں سچ بتاؤ تو اس مووی کی سٹارٹنگ کے پندر بیس منٹ کو چھوڑ کے بیچ کا جو پورشن ہے اس نے مجھے بہت زیادہ بوڑ کیا کیونکہ جنگل میں جا کر کے دونوں بھائی بن پچاس منٹ تک تو جنگل میں کٹھا ہی کھو دیتے رہتے ہیں اور اس سے دیکھے میں بہت بوڑ ہوتا ہوں ہاں بیچ بیچ میں کبھی جنگل کے جھاڑی میں سے کوئی دور کے جا رہا ہے اندھیرے میں کوئی کالا سایا دکھ رہا ہے یہ سب دیکھ کر کے مجھے بچکانی حرکت لگتا ہے کیونکہ یہ سب تو بھوڑیا فیلموں میں اور مووی میں ہم کافی دیکھتے آ رہے ہیں لیکن اس مووی کے انڈ کے 20 سے 25 منٹ میں آپ کو ڈر لگ سکتا ہے کیونکہ دونوں بھائی بن جنگل میں کٹھا ڈھونے کے لئے گئے ہیں اب جو چیز مر چکا وہ واپس کہا آنے والا ہے لیکن اس جنگل میں کچھ ایسے دانف آ جاتے ہیں جو کہ ان دونوں بھائی بن کا قصہ ہی ختم کر دیتے ہیں بچے دوستو میں سچ بتاؤں کہ یہ مووی مجھے کوئی خاص ڈراؤنی تو نہیں لگی لیکن اس مووی کا شٹوری مجھے بہت پسند آ رہا اگر اس مووی کو آج کے ٹائم پہ اچھے VFX اور Sound Effect کے ساتھ بنایا جائے تو آج سے چاریس سے پچاس سال پہر اس مووی کو لوگ دیکھ کے کیسے مر گئے یا نہیں مرے پتا نہیں مجھے لیکن آج کے ٹائم پہ یہ مووی ہے ضرور لوگوں کو مار سکتی تو دوستو یہ مووی ہے انٹرم اور اس مووی کو میں نے idoیوٹیوب پہ دیکھا اور اس مووی کو میرے علاوہ اور ٹیر لاکھ لوگوں نے دیکھ علاہ تو کیا اس مووی کو دیکھنے والے وہ ٹیر لاکھ لوگ مر چکے ہیں کیا میں بھی اس مووی کو دیکھنے کے بعد دوستو مر جاؤں گا یہ میرا آخری رات ہے اور یہ میرا آخری ویڈیو ہے اگر ایسا ہوا دوستو تو lidt میری اس ویڈیو کو ceiling کر دینا کیونکہ میرے ایسا ملوک یہ میرا آخری ایک شانہ ہے تو دوستو اس ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اگر میں زندہ رہا تو ہم پھر ملیں